بلاسپور سے بڑی خبر کرو کریں گے رتنپور شویتر کے رانی گاؤں میں دس مریض ملیں جو کی بلہا کے حتنی گاؤں میں بھی دس نئے مریض ملیں ہیں جوہاں بیماری پیلنے کے بعد سواس سے بھاگ ہیں اب الٹ جواری کر دیا ہے جس کے ساتھ ہی ہیلتھ کیمپ لگا کر مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے ڈیاریا سے لوگوں میں ہڑکم مچا ہوا ہے ڈیاریا کی وجہ سے ہڑکم مچا ہوا ہے فلال سواس سے بھاگ الٹ ہے اور لوگوں کو بھی علاٹ رہنے کے نردیش لیے گئے ہیں روشن ویرد ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں روشن بلاسپور میں ڈیاریا کا پرکوپ دیکھنے کو مل رہا ہے فلال کیا سٹیٹس ہے ڈیاریا کا دیکھیں جلے میں ایک اپس جو ہے وہ ڈیاریا کا پرکوپ بڑھنے لگا ہے اور بیجی دیو ہم نے دیکھا تھا کہ پوسر شیط کے پورجہ میں جو ہیں ڈیاریا کے جو مریض بھی جو مریض ملے تھا اس کے بعد جو ہے ڈیاریا کے جو پرکوپ ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اسی قڑی میں جو رسلپور کے رانی گاؤں میں ڈیاریا کے دس مریض ملے ہیں وہیں بلہ کے جو ہرسنی گاؤں ہیں وہاں دس مریض ملے ہیں ڈرپول جو ہے نو بیس جو ہے وہ نئے مریض جو ہے وہ ڈیاریا کے ملے ہیں سوافی بھاگ جو ہے دور کی دور جو ہے وہ سروے کرواری تھی اس قڑی میں ایک کو تیز گھروں کو سروے کیا گیا ایسا جس میں یہ جو معاملے نکل کا سامنے آیا ہے وہیں جو دونوں گاؤں میں جو ہے سوافی بھاگ جو کیمپ لکا کر جو ہے لوگوں کو دوائیاں دی جاری ہے اور ڈیاریا سے بچنے کے جو ہے وہ شجاو دی جاری ہے کہیں کہیں جس طریقے سے لگاتار برشات ہوئی ہے اس کے بعد سے ایک ایک جو ہے مریضوں کے جو نکلنے کا وہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور اس کو لے کر جو ہے بلکل بہت شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لئے تو سوافی بھاگ نے ایک سو تیس گھروں کا دراصل سروی کیا تھا جو اس میں جانکاری حاصل ہوئی کہ کئی لوگ اس کی مجھوں سے پیڑت ہیں ڈیاریا کا پرکوب لگاتار بڑھ رہا ہے اور ایسے میں لوگوں سے بھی سترک رہنے کی اپیل کی گئی ہے زلے میں بیس نئے مریض ڈیاریا کے ملے خندوا سے بڑی خبر آپ